دنیا بھر میں ہر سال جنگلات کا ملینز آف ایکڑ رکبہ نظر آتش ہو جاتا ہے ہم آئے دن ایمازون، آسٹریلیا اور کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ لگنے کی خبریں سنتے ہی رہتے ہیں صرف امریکہ میں ہی ہر سال عصتاً سات ملین ایکڑ رکبہ اس آگ کی نظر ہو جاتا ہے جس سے امریکی معیشت کو ہر سال ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے لیکن جنگلات میں یہ آگ آخر خود با خود لگتی کیسے ہیں جس سے کیا کیا ماہولیاتی اور معاشی نقصانات ہوتے ہیں پھر اس ہزاروں ایکڑ رکبے پر پھیلی آگ کو بجھایا کیسے جاتا ہے اور فوریسٹ فائرز اسے ہونے والے کچھ فوائد یہاں ٹھیک سنا آپ نے یہ سب اور فوریسٹ فائرز کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ دراصل جلتی کیسے ہیں کہیں پہ بھی آگ جلنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے فیول، اکسیجن اور ہیٹ ماہرین اسے فائر ٹرائنگل کا نام دیتے ہیں یعنی کسی بھی فیول کو اگر اکسیجن کی موجودگی میں ایک خاص حد تک ہیٹ دی جائے تو اس فیول میں آگ جلنے لگتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جنگلات میں آگ کے لیے ضروری یہ تینوں چیزیں یعنی فیول، اکسیجن اور ہیٹ موجود ہوتی ہیں تو دوستو جنگلوں میں درختوں، ٹہنیوں، جھاڑیوں، پتوں یا گھاسموس وغیرہ کی صورت میں ایک انتہائی کسیر تعداد میں فیول ہر وقت موجود رہتا ہے دوسرا اکسیجن تو ہماری زمین پہ ہر جگہ ہی ہوا میں موجود ہوتی ہے اب رہ گئی ہیٹ تو اس فیول یعنی درختوں وغیرہ کو ہیٹ دو ذرائے سے ملتی ہیں نمبر ایک ہم انسانوں کی وجہ سے یعنی جنگل میں موجود کسی بھی انسان کی کوئی ایسی سرگرمی کوئی ایسی لاپروائی جس سے کہ وہاں ہیٹ پیدا ہو جائے جیسے کہ کوئی کیمپ فائر یا آپ کا علاوہ وغیرہ جلا کر اسے واپس ٹھیک سے نہ بجھانا جلتی ہوئی سگرٹ پھینک دینا یا اس کے علاوہ کبھی ان جنگلات کے اوپر سے گزرتی ہوئی بجلی کی تاروں کا درختوں وغیرہ پر گر پڑنا وغیرہ وغیرہ اور دوسرا قدرتی طور پر جیسے آسمانی مجلی کا گھرنا جنگلات ماتش فشان کا پھٹنا یا ایون اگر سورج کی روشنی بھی کافی دیر تک کسی سوکھی گھاس پھونس وغیرہ پر پڑتی رہے تو وہاں پہ بھی اتنی ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے جو کہ آگ کی وجہ بن سکے یعنی جنگل میں آگ بھڑکنے کے لیے صرف ایک ہلکا سا سپارک ایک ہلکا سا شولہ ہی کافی ہوتا ہے مزید یہ کہ جنگل میں لگنے والی یہ آگ کتنی شدت کی ہوگی اور کتنی زیادہ پھیلے گی اس کا انحصار وہاں کے موسم اور ہوا کی رفتار پر ہوتا ہے اگر وہاں کا موسم گرم اور خوشک ہوگا تو اس سے درخت پتے گھاس اور جھاڑیاں وغیرہ بھی خوشک ہوں گے جلدی آگ پکڑیں گے تو نتیجہ تن آگ زیادہ شدت کی ہوگی اور اگر وہاں تیز ہوایں بھی چل رہی ہو تو اسے یہ آگ آگے سے آگے پھیلتی ہی چلی جائے گی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہر سو میں سے تقریباً اسی سے زیادہ بار جنگلاتی آگ انسانی سرکرمیوں کی وجہ سے ہی لگتی ہے مثلاً 1987 چائنہ کے شمال مشرقی صوبے ہی لونگ جن میں لگنے والی آگ اسے بلیک ریگن فائر کا نام دیا گیا کو اب تک کی ون آف تر لارجسٹ فورسٹ فائرز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے الموسٹ ایک مہینے تک جاری رہنے والی اس آگ کی وجہ سے تقریباً پچاس ہزار لوگ بے گھر ہوئے دو سو سے زیادہ لوگ ہلاک اور اٹھارہ ملین ایکٹ رکبے پر پھیلے ہوئے جنگلات تباہو برباد ہو گئے اور بعد کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ آگ حدثاتی طور پر کسی فورسٹ ورکر کے بریش کٹر میں موجود گیسولین کے جلنے کی وجہ سے شروع ہوئی اب ہم بات کرتے ہیں ان فورسٹ فائرز سے ہونے والے محولیاتی اور مالی نقصانات کی جنگلوں میں لگنے والی آگ اور اس آگ کی زدوے آنے والی بلڈنگز وغیرہ کے جلنے سے ہوا میں کاربن مون اکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ نائٹروجن اکسائیڈز اور اور بھی بہت سی خطرناک اور مزرے صحت گیسوں اور پارٹیکلز کا اخراج ہوتا ہے جس سے نہ صرف آگ سے متاثرہ علاقے کے آسپت شدی دیر پولیوشن ہو جاتی ہے بلکہ اس کے اثرات سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور تک بھی پہنچتے ہیں جو کہ دل پھپڑوں اور خصوصاً سانس کی بہت سی بیماریوں کا سبب تو بنتی ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ان گیسوں خصوصاً کاربن ڈائیکسائیڈ کا اخراج گلوبل وارمنگ میں بھی حصہ ڈالتا ہے اور خصوصاً آگ سے متاثرہ اس علاقے کا ٹیمپریچر بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے فوریسٹ فائرز سے ہونے والے مالی نقصارات کا تخمینہ اس آگ کی زد میں آ کر جلنے والی تمام پروپرٹیز بے روزگار ہونے والے تمام لوگوں اور اس آگ کو بجھانے پر آنے والے خرچے سے لگایا جاتا ہے اب گلوبلی طور پہ یہ آگ ہر سال کتنا نقصان کرتی ہے اس کی کیلکولیشن تو ذرا مشکل ہے لیکن آپ کی سکرین پر نظر آنے والا یہ ڈیٹا 2009 سے 2019 تک صرف چائنہ میں لگنے والی فوریسٹ فائرز سے ہونے والے نقصانات کو ظاہر کرتا ہے جس میں صرف 2019 میں ہی چائنہ کی معیشت کو فوریسٹ فائرز سے 162 ملین جوان کا نقصان ہوا کیونکہ پاکستانی آلموسٹ چار عرب روپے بنتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آگ ہر سال عالمی سطح پر کتنا نقصان کرتی ہوگی ان فائرز کو بجھانے کے لیے مینلی دو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں نمبر ایک فائر بریک جیسے کہ ہم پیچھے جان چکے کہ جنگل میں لگنے والی آگ کا فیول درخت پتے ٹہنیاں اور گھاس وغیرہ ہوتے ہیں تو فائر بریک اس ٹیکنیک میں اسی فیول کا صفایہ کر دیا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں آگ ابھی نہیں پہنچی ہوتی جب آگ اس جگہ تک پہنچتی ہے تو اسے جلنے کے لیے مزید فیول نہیں ملتا جس کی وجہ سے یہ آگ خود بخود ہی دم توڑ دیتی ہے نمبر دو ائر ڈروم اس طریقے کار میں فائر فائٹرز ہزاروں گیلن پانی یا آگ بجھانے والا کوئی خاص کیمیکل یا لیکوڈ ہیلیکاپٹرز یا ہوائی جہازوں کی مدد سے آگ پر پھینکتے ہیں اب اس آگ سے ہونے والے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں لیکن کم شدت والی اور قدرتی طریقے سے لگنے والی جنگلی آگ کے کچھ فائدے بھی ہیں جیسے یہ آگ جنگل سے مردہ پلانٹس وغیرہ کا صفایہ کر دیتی ہے اگر یہ آگ گھنے جنگلوں میں لگے تو ان کا گھناپن تھوڑا کم کر دیتی ہے جس سے سورج کی روشنی نیچے زمین تک پہنچ پاتی ہے اور نئے پودوں کے اگنے کا سبب بنتی ہے دیسرا اس آگ سے جلنے والے مردہ پودوں سے نیوٹریانٹس وغیرہ نکل کر زمین میں شامل ہو جاتے ہیں جسے زمین کی ذرخیزی بڑھتی ہے اور آخر میں پودوں کی بھی کچھ اقصاب ایسی ہیں جن کے بیچوں کو پھوٹنے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے یوکلیپٹس، لوج پول پائن اور بنگسیا وغیرہ